موسیقی اسلام علیکم اور بیلکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایجوکیشن چینل ریمانی اسکول آف اسکلز دیولپنٹ پروگرام ایڈابی فوٹو شاپ کے بیسک ٹو ایڈوانس کورس میں میں ہوں فہیم رحمانی اور اس کورس کو ترتیب دیا ہے ہمارے انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں آج ہے ہماری ایڈابی فوٹو شاپ بیسک لیویل سیریز کی کلاس نمبر فور اور ٹوپک ہے ٹولز اینڈ ورک سپیس تو آجی شروع کرتے ہیں آج کی کلاس سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹولز ہوتے کہاں ہیں ٹھیک ہے ٹولز بلکل آپ یہاں پہ جیسی آپ اس کو کھولیں گے ایڈابی فوٹو شاپ کو تو بلکل لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس جگہ پہ یہ پوری بارے اوپر سے نیچے تک اس کے اندر یہ تمام جو بھی موجود ہیں ان کو ہم ٹولز کہتے ہیں بہت سارے ٹولز ہیں یہ ان کے بہت سارے فنکشنز ہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اس کے اندر ٹولز موجود ہیں اچھا اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک ون رو ہے اور یہ ٹو روز ہے ٹھیک آجا یہاں بھی آپ ٹاپ پہ آجائیے اس جگہ پہ یہ دبل ایرو ہے اس کو اگر ہم میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام ٹولز ایک رو میں اوپر سے نیچے تک چلے گئے اچھا اور اس کے بعد اگر ہم میں اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ واپس دبل روز میں آجاتے ہیں جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا ایڈوبی کی جتنے بھی سوفوئر سے ہیں وہ سب کافی یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں وہ ہر ایک انڈیویجنل کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں کہ فار اگزامپل مجھے پسند ہے اس طریقے سے کہ یہ اس طریقے سے ٹو روز میں چل رہا ہوں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چیز ڈسٹپ کر رہی ہے اتنا زیادہ چوڑی لائن جو آ رہی ہے اس کے عجاس سب وہ اس کو سنگل لائن میں لے لیتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں میں اس طریقے سے عادی ہوں میں ہمیشہ اسی طریقے سے یوز کرتا ہوں تو میں اسی طریقے سے اپنے ٹوز کو رکھتا ہوں آپ کی مرضی جس طریقے سے چاہے رکھیں آجا اس کے بعد ایک اور چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیچ یہ دیکھیں میں نے کہاں سے اس کو یہ نکالا اور باہر رکھ دیا اب میں اس کو جہاں رل چاہے رکھ دوں مجھے کنوینئنس کے لیے اگر مجھے اس جگہ پہ اس جگہ چاہیے تھوڑا بڑا سکرین کرنا اس کو یہاں رکھ لیا اس کو یہاں لا کے رکھ لیا ایون میں نے پینل کے ساتھ جو یہ یہاں پہ ہے یہاں لا کے اس کو رکھ لیا یہ بھی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم ڈیفرنٹ جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اوکے یہ میں نے اس کو ڈیٹیچ کر لیا اور ڈیٹیچ کرنے کے بعد اگر میں اٹیچ کرنا چاہوں اس کو واپس اپنی جگہ پہ تو سیمپلی میں اس کو لیفٹ بلکل لے کے جاؤں گا اور اندر کی طرف پش کروں گا جیسے میں پش کروں گا تو یہ بلو لائن آ جائے گی جیسے بلو لائن آئے میں اس کو چھوڑ دوں گا چھوڑوں گا یہ اپنی جگہ پہ دوبارہ سے اٹیچ ہو گیا اوکے یہ کیا کہاں سے تھا میں نے ایک تو یہ جو ڈارک سا ڈارک اے دیا ہے یہ یا آپ اس جگہ پہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ یہ بٹن جیسا لگ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے یہ اس جگہ سے کہیں سے بھی میں پکڑوں گا اس میں سے یا اس میں سے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو نکالا باہر رکھ دیا اور اسی طریقے سے میں یہاں سے یا یہاں سے اٹھا کے اس کو دوبارہ یہاں پہ رکھ سکتا ہوں اوکے اچھا اسی طریقے سے میں اس سائٹ پہ اگر چاہوں کہ پینلز کے بار کے ساتھ اس جگہ میں اس کو جھوڑ دوں تو میں یہاں لاکے جیسی بلو لائن آئے گی جہاں پہ بلو لائن آئے گی یہ وہاں پہ چلا جائے گا یہاں پہ آگئی ہے دیکھیں آپ بلکل یہ یعنی پینلز کے رائٹ سائٹ پہ چلا جائے گا یہ پینلز اس کے بیچ میں آ گیا اور یہ پینلز کے لیفٹ سائٹ پہ یہ فکس ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ فکس ہو گیا اب مجھے اس کو دوبارہ باہر نکالنا ہے تو میں اس بٹن سے لوں گا اس کو اگر میں یہاں سے لوں گا اس جگہ سے لوں گا تو یہ پورے تمام کے تمام ایک ساتھ باہر آ جائیں گے دیکھتا اس طریقے سے اوکے میں اس کو واپس یہی پر رکھ رہا ہوں اس جگہ سے میں اس کو لوں گا اور پھر لاکہ یہاں رکھوں گا اور اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ اب دیکھئے یہ تمام کے تمام اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹولز کے اندر اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہاں جو کچھ ہوا اس کو اب آپ مد دیکھئے یہ میں آپ کو ابھی جب ابھی پینلز جب سمجھا رہا ہوں گا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے کس طریقہ سے یہ دیکھیں یہ واپس آ رہا ہے اچھا اب اس کے اندر یہ اس تمام ٹولز ہیں ٹولز کی اوپر آپ جیسی آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک سائٹ میں ایک تصویر کے ساتھ اس کا نام بھی کھل گیا موف ٹول کے نام سے یہ ٹول ہے اس کا شورٹ کٹ ہے وی نیچے لکھا ہے موف سیلیکشن اور لیئر اس کا پرپس بھی لکھا ہوا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس جگہ آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اس کا وہ فنکشن بھی شو کر رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے موف ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بڑی اچھی چیز انہوں نے دیئے اب آپ اس کو چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں کہ وہاں لے کے جائیں ماؤس جس جگہ بھی آپ لے کے جائیں گے یہ مارکی یہ مارکی کے اوپر لے کے جائیں گے تو اب وہ آپ کو دکھائے گا کہ کس طریقے سے یہ ٹول یوز ہو رہا ہے نیچے اس کا نام آ رہا ہے اور نام کے نیچے اس کا تھوڑا سا بریف ڈسکرپشن ہے کہ میکسہ سیلیکشن اندہ شیپ آف اریکٹینگل اوکے یہ تمام کے ساتھ کسی پہ بھی لیایا آپ یہاں پین ٹول پہ لے آیا ہمیں اس کے بعد پھر پچھلی کلاس میں بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چیز کہ یہاں پہ ایک چیز ہے ایڈٹ ٹول بار ایڈٹ ٹول بار میں ہم ٹولز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں یا ان کوئی گروپس میں جو ہے ان میں سے گروپس میں سے نکال کے الگ کر سکتے ہیں میں ایک آد بتا دیتا ہوں آپ کو اس کو میں کبھی نہیں چھڑتا میں پچھلی کلاس میں بھی کہے چنگوں اس کو میں کبھی نہیں چھڑتا یہ میری ایک آردت بن گئی ہے مجھے پتا ہے کہ کون سا ٹول کہا ہے اگر میں ہر پروجیکٹ کے ساتھ ان کو الگ الگ کر دوں گا تو میرے لیے بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی کہ میں پھر ان کو ڈھونٹا پھر ہوں گا کہ کس جگہ پہ وہ یہ ایک کو میں مہموم کر دیتا ہوں کہ یہ میں نے یہاں پہ ایکسٹر ٹول میں کر دیا ایکسٹر ٹول میں کرنے کے بعد اب میں نے اس کو ڈن کر دیا جیسی میں ڈن کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آرڈ بورٹ ٹول اس کے ساتھ یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے اندر تھا موجود وہ چلا گیا اب میں اس کو واپس لے کے آتا ہوں یہ میں نے ایڈٹ ٹول بار کے اوپر کلک کیا دوبارہ سے وہ کھلا میں نے اس کو ری سٹور ڈی فالس کر دیا ری سٹور ڈی فالس کرنے کے بعد اس کو ڈن کر دیا تو اب یہ میرا ٹول دوبارہ اس کے اندر واپس یہاں پہ یہ آ گیا موف ٹول ٹھیک ہے یہاں سے چلا گیا تو یہ کچھ فنکشن سے ہیں یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کا ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے گا میں نے کبھی آج تک اس کو یوز نہیں کیا تو یہ تو ہو گیا ٹول کے بارے میں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں یہ بالکل رائٹ سائٹ پہ یہ کلاتے ہیں ہمارے پینلز ٹھیک ہے پینلز کے اندر ابھی جب ڈی فالٹ پہ ہم کھولتے ہیں اور ڈی فالٹ میں اس وقت یہ اسنشلز پہ ہے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو اسنشلز کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دو روز میں ہوتا ہے ایک رو میں یہاں پہ کچھ پینلز آ رہے ہیں اور یہ کچھ پینلز یہاں آ رہے ہیں پینلز کا بسکلی فنکشن یہ ہے کہ ہم جو بھی ورک کرتے ہیں ٹول کی مدد سے اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی چینجنگز کرنی ہو کلر سٹروکز لیئر چینج کرنی ہے لیئر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر کوئی گریڈینٹ ڈالنے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں سے ہمارے پاس پینلز کے ذریعے ہم اس کو کرتے ہیں اچھا پینلز ہوتے کہاں ہیں یہ نہیں ہیں پینلز یہ صرف پینل بار ہے جس کے اندر کچھ پینلز موجود ہیں اصل میں جو پینلز ہیں آپ یہاں ٹاپ میں اس میں جو ڈراب ڈاؤن میں نہیں ہوئے اس میں یہاں وینڈو کا ایک آپشن ہے اس میں آجائیے اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں سے تھری ڈی سے لے کے تو ٹول پری سیچ تک یہ تمام جو ہیں ہمارے فوٹو شاپ کے پینلز ہیں تو یہی چیزیں یہاں پہ ہم لاکر رکھ سکتے ہیں لا سکتے ہیں ان کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ہٹا سکتے ہیں اب وہ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جس طریقے سے ٹول بارڈ میں تھا میں اس کو لوں گا اور باہر نکال لوں گا اسی طریقے سے میں اس کو لوں گا اور بالکل رائٹ پہ جاؤں گا جیسی بلو آئے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پہ اٹیچ ہو جائے گا اب اس کے اندر ہمارے پاس پینلز ہیں جیسے مثال اس کو کلک کرتا ہوں یہ کلر کا ہے اس پہ آ جاتا ہوں تو یہ سوچز کا ہے یہ لائبریریز ہیں یہ لیئرز کا ہے بہت امپورٹن پینل ہوتا ہے یہ لیئرز کا جو ہے اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائی ہے تو یہاں پہ آپ کو ہسٹری نظر آئے گی اور ایکشنز نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ پروپرٹیز ہیں اور یہ جو ہے ہسٹری ہے یہاں پہ اب مثال کے طور پر مجھے لانا ہے ایکشنز کا مجھے یہاں پہ نظر نہیں آرہا کوئی پینل میں ونڈو میں جاؤں گا ونڈو میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ایکشنز کا ایک بھیر پاس پینل موجود ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ اس جگہ پہ ایکشنز کا یہ میں اس کو بند کر رہا ہوں آجا کھولنے کا وہی طریقہ جیسے ابھی میں نے کلر کا کیا تھا اس کو کلک کیا تو یہ کھل گیا اسی کو کلک کیا یا ان دو ایروز کو میں نے کلک کیا تو یہ بند ہو جائے گا بند سے مطلب یہیں رہے گا مگر وہ چھوٹا ہو جائے گا جب مجھے اس کو ضرورت ہے اس کی استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو کلک کروں گا تو یہ کھل جائے گا اب میں اس کو یوز کر سکتا ہوں ہر پینل کے اندر آپ کو اس جگہ پہ ایک منیو اور نظر آئے گا اس کے اندر بھی کچھ آپشنز ہوں گے اب جو جو پینل ہم کرتے جائیں گے اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے اس کے اندر کی کیا چیزیں ہوتی ہے اس کے اندر کس طریقہ سے فنکشن ہوتا ہے اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ یہ سانی چیزیں ہم دیکھتے جائیں گے وہ کرتے چلے جائیں گے جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹولس اینڈ ورک سپیس ٹھیک ہے تو یہ ورک سپیس کیا چیز ہے ورک سپیس بسیکلی یہ ہمارا جو بھی ورک سپیس ہے یہ سامنے جو بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک یہاں پہ یہ ہماری ورک سپیس ہی کہلاتی ہے یعنی اس پہ بیٹھ کے میں کام کر رہا ہوں ورک سپیس کی مثال ایسے لے لو میں آپ کو کہ آپ آفیس میں بیٹھنے ہیں کام کر رہے ہیں ہر شخص اپنی اپنی جاپ پہ موجود ہوتا ہے کوئی کمپیرو آپریٹر ہوتا ہے کوئی منیجر ہوتا ہے کوئی سی او ہوتا ہے وہاں کا تو ہر ایک کی اس کی جو ٹیبل ہوتی ہے یا اس کا سپیس جو ہوتی ہے وہ اس کے لحاظ سے سیٹ ہوتی ہے وہ اس کو اسی لحاظ سے سیٹ کرتا ہے کچھ لوگ اور پھر کچھ اپنی انڈویجیلی بھی لوگ اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو اپنی ٹیبل پہ یا ڈراورز میں اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ ان کے اپروچ میں ہوتی ہیں وہ جب دل چاہتا ہے جو دراز کھول کے جس شیلف میں سے چاہتے ہیں وہ اپنی چیز اٹھاتے ہیں اور اپنا کام کر لیتے ہیں بلکل یہی جو کونسپٹ ہے یہاں پہ ورک سپیس کا وہ بلکل ایگزیکلی یہی ہے کہ میں اپنی یہاں پہ ورک سپیس ہماری ہوتی ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس ان کی ڈیفالٹ یعنی پری سیٹ ورک سپیسز موجود ہیں ورک سپیس کہاں پہ ہوتی ہے ایک تو یہاں پہ ونڈو میں آ جائیں گے آپ ونڈو میں آئیں گے تو آپ اس جگہ دیکھیں سیکنڈ پہ اس جگہ ورک سپیس موجود ہے اس کے ساتھ یہ کچھ اپشنز اور کھل گئے یہ ہماری تمام ورک سپیسز ہیں یہ پانچھے جو ہیں یہ ورک سپیسز ہیں اور یہ باقی ان کے ساتھ اگر کوئی چینجنگ کرنا ہو فنکشنز جو ہے اس کے اس کے بٹن سے اس کے علاوہ ورک سپیس آپ کو اس جگہ پہ بھی یہاں پہ رائٹ میں یہ سیکنڈ اپشن جو ہے اس جگہ آپ کو نظر آئے جائے گی اس کو میں اپن کرتا ہوں تو وہی چیزیں یہاں سے میں کر سکتا ہوں اپنے کنٹرول اس جگہ سے بیٹھے بیٹھے بجائے اس کے کہ میں یہاں ورک سپیسز میں مجھے کوئی کام کرنا ہے میں اوپر گیا اس کو کھولا اور اپنے حساب سے سیٹ کر لیا اچھا اب یہ اسینشلز جو ہے آپ دیکھیں اس وقت ٹک ہے اور اس وقت میرے پاس یہ جو کھلا ہوا ہے یہ ورک سپیسز جو بھی ہے اس کے اندر یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کبھی کبھا چینج ہو جاتی ہیں مجھے اصل چیز ہوتی ہے پینلز کے اندر چینجنگز آ جاتی ہیں ورک سپیسز کے لحاظ سے یہ ابھی اسینشل پہ ہوں میں اب میں جاتا ہوں اور میں اس کو 3D کر دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری چیزیں اس کی چینج ہو گئیں جیسی میں نے 3D کیا اس کو میں میریمائز کر دوں کلیپس کر دوں اس کو اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری چیزیں اس کے در چینج ہو گئیں اس کے بعد پھر میں گیا میں نے کیا پینٹنگ پینٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی میرا کام چل رہا ہے میں نے اس کو کر دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ورک سپیس یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اسینشلز جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسینشلز ضروری چیزیں وہ اس میں آ جاتی ہیں 3D کا اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو اپن کر لیں گے وہ ہو جائے گا گرافکس این ویبس اس سے ہو جائے گا موشن کا کوئی پروڈیکٹ ہے ہمارا پینٹنگ فوٹانکریفی کا اگر کوئی ہے تو وہ یہاں سے ہو جائے گا یہ بہت سارے ہیں کچھ ورکسپیس سکس ورکسپیس ہیں جو انہوں نے ہمیں بنا کے دیئے ہوئے ہیں پھوٹو شاپ اڈوبی پھوٹو شاپ اس کے بعد نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آرہا ریسیٹ پینٹنگ نیو ورکسپیس اور دیلیٹ ورکسپیس یہ دو چیزیں تو ہمارا نیکس کلاس کا ٹاپک ہے اس کو ہم کریں گے اور یہ ریسیٹ پینٹنگ کیا چیز ہے کیوں کہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے پینٹنگ کو تو جس چیز کو بھی میں نے سلیکٹ کیا ہوا اسی چیز کا ریسیٹ یہاں پہ آ رہا ہوگا مثال کے طور پر میں اسینشل کو سلیکٹ کرنوں اسینشل کو سلیکٹ کرنے کیا اب جب میں اس میں گیا اب ریسیٹ اسینشل آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے ریسیٹ اسینشل میں کام کر رہا ہوں کام کرنے کے درمیان میں آپ کو پتائیے کہ میں نے چیزیں کوئی چیز نکال کے یہاں رکھ لی کوئی چیز نکال کے یہاں رکھ لی اس کے بعد پھر اس کا کام ختم ہو گیا میں نے اس کو بند کر دیا اس کو یہاں رکھا اس کا بھی کام ختم ہو گیا بند کر دیا پھر میرا سوئچس پہ آ گیا کام میں نے سوئچس کھول لیا سوئچس پہ ورک کیا اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کے ہی سائیڈ کر دیا کوئی بھی چیز میں کر رہا ہوں ابھی جس میں ایسے ہی کر رہا ہوں اس میں تین چیزیں موجود ہیں اس میں سے میں نے پاتھ نکال کے یہاں رکھ لیا اور اب میں کام کر رہا ہوں میرا کام ختم ہو گیا مگر میں نے تمام ورک اس میں اس کو ہلا دیا ساری چیزیں اُلٹ پلٹ کر دیں آگے پیچھے کر دیں ٹھیک اور اب میری سمجھ یا یہ کہ ٹولز کو بھی ایون میں نے لا کے اور سائیڈ میں اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس جگہ پہ میرے پاس اسپیس ہو میرے پینلز رکھنے کے لیے اوکے اب میرا کام ختم ہو گیا میں سمپلی اس میں جاؤں گا اس کو گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہو کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو اب واپس کیسے ہوگا اس کے لیے اب یہاں جائیں گے اور ریسٹ اسسنشل کر دیں گے ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹولز اپنی جگہ پہ واپس آگئے یہ ڈیفالٹ میں اس کا ون رو ہوتی ہے یہ مجھے ہر دفعہ اس کو کلک کر کے ٹو روز پہ لے کے آنا ہوتا ہے اوکے اور باقی یہ تمام چیزیں اس کی واپس آگئی کوئی چیز اپنی جگہ پہ سے خراب نہیں ہوئی ڈیلیٹ نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا اب میں آرام سے اس کو پہ کام کر سکتا ہوں آئی ہوپ یہ دو چیزیں آپ کو ٹولز اینڈ پینلز کا جو ورک سپیس ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا پینلز کیا ہوتے ہیں اور پھر پینلز ورک سپیس کس طریقے سے بنتی ہے اس کے اندر میں پینلز کے اندر ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ میں اس کو باہر نکال رہا ہوں آپ دیکھیں کہ جب میں نے اس بٹن کو دیا تو یہ تین ہم نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے بیسکلی ہوتا ہی ہے ہم نے نہیں بنایا ہے یہ جو ڈوبی نے ہمیں دیا ہے اسنشلز میں اس نے یہ گروپ بنا کے دیا ہوا ہے یعنی ان تین چیزوں کا فنکشنز کچھ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے بلکل اسی طریقے سے یا لائبریریز ہیں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہیں اس کے اندر بھی لائبریریز ایڈ ایڈجسمنٹ اس کا دو چیزیں ایک ساتھ دی ہوئی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا اگر ایک جیسے کوئی فنکشن ہے تو وہ پھر یہاں پہ ایک گروپ بنا دیتے ہیں اب گروپ کیا ہوتا ہے یہ میں نے لیا ان سب کو میں نے الگ کر دیا اب یہ الگ الگ ہو گئے اب یہ گروپ فارم میں نہیں رہے ہر ایک کا یہ ایک بٹن آ گیا الگ سے جب بھی گروپ بنے گا تو گروپ کہتا ہے جو جو چیزیں ہوں گی وہ سب ایک میں جا کے ان کا ایک کیوالا بٹن جو ہوگا یہ ہو جائے گا جس سے ہم اس کو اٹیچ اور ڈی اٹیچ کرتے ہیں تو یہ اب مجھے دوبارہ کوئی گروپ بنانا ہے کوئی سی چیز کسی بھی چیز کا میں گیا ونڈو میں ونڈو میں جا کے میں نے اپنی چساب سے سیلیکٹ کی کوئی بھی چیز پریغراف کر لیا پریغراف اسٹائل کر لیا یہ پریغراف کر لیا اوکے یہاں گیا کریکٹرز آ گئے یہ ان دونوں کو میں نے یہاں رکھ لیا اس کے بعد پھر یہاں گیا اب میں نے پریغراف اسٹائل بھی لے لیا پہلے پریغراف اسٹائل لینے کے بعد یہ میں نے لے لیا پریغراف اسٹائل اب میں نے کہا کہ ان تین چار کاریکٹرز پیرگراف پیرگراف اسٹائلز ان تین کا میں ایک گروپ بناوں اب یہ ویسے الگ الگ ہے اس وقت کاریکٹرز پیرگراف ایڈ پیرگراف اسٹائل اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے پکڑوں گا پکڑنے کے بعد اس کے اندر لے کے آوں گا اس کو آپ دیکھیں چاروں طرف بلو لائن آگئی اور اوپر کے طرف یہ ذرا سا شیڈڈ سا بلو کلر آرہا ہے جب یہ آئے گا میں اگر چھوڑوں گا اس کو تو یہ اس گروپ کے اندر چلا جائے گا اسی طریقے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی میں اس کے اندر کرلوں یہاں میں لے کے آئے جیسی یہ بلو آٹلائن نے اس کو کور کیا میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا تو یہ ایک گروپ بن گیا اب جب میں اس کو منیمائز کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بٹر آگیا ہے ان تین چیزوں کا اس کو سائٹ کرلوں یہ دیکھیں اس کو اب مجھے ان دونوں کا آپس میں جوڑنا ہے مجھے ان دونوں کا اگر آپس میں جوڑنا ہے تو میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا اور لا کے اس کے نیچے اب دیکھیں یہ نیچے ایک بلو لائن آگئی ہے یہ بلو لائن جب آئے گی تو اگر میں یہاں چھوڑوں گا تو یہ گروپ تو الگ رہے گا مگر ایک بار بنتی چلی جائے گی اس کو میں اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس جگہ پہ لگا دوں اس کو کہ یہ دیکھیں بلو لائن آگئی میں نے اس کو چھوڑ دیا اب یہ ایک اس کے اندر ایڈ ہو گیا اسی طریقے سے اگر میں بیچ میں کہیں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو اس والے میں ڈالنا ہے کریکٹر سٹائلز کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا ہے یا یہاں پہ کریکٹرز اور پیرگرافز کے درمیان میں مجھے ایڈ کرنا ہے اس کو میں یہاں لے کے جاؤں گا اور اس کو اس جگہ پہ لے کے یہاں پہ چھوڑ دوں گا آپ دیکھیں کہ یہ اس میں آگیا اس طریقے سے ہم اس کو مختلف گروپز بھی بنا سکتے ہیں گروپز بنانے کے آپس میں اٹیچ کر سکتے ہیں آپس میں اٹیچ کرنے کے بعد اس پورے گروپ کو میں نے اٹھایا اور یہاں لے کے یہ دیکھیں اب اس کے اندر بلو لائن آگئی یہاں پہ بھی میں اٹیچ کر سکتا ہوں اور اس جگہ پہ بھی اٹیچ کر سکتا ہوں میں چاہوں تو جیسی بلو لائن آئی میں چھوڑوں گا تو یہ اس کے نیچے اٹیچ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اٹیچ ہو گیا اوکے اب میں اس کو یہاں پہ بھی لے کے اٹیج کر سکتا تھا اور اسی طریقے سے یہ بیچ میں آپ دیکھیں بیچ میں ایک لائن آ رہی ہے بلو میں یہاں چھوڑوں گا تو اس نے ایک اور لائن کریٹ کر دی ایک اور پیرگراف ایڈ کر دیا اور اس کے اندر یہ چلا گیا یہ مختلف طریقے ہیں جن سے ہم پیرلز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اور گروپز بنا سکتے ہیں اب مجھے دوبارہ اس کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا تھا یہ اسینشل دیکھئے ٹھیک ہے اسے ری سیٹ اسینشل یہاں پہ ہے میں نے اس کو کیا تمام چیزیں آگے پیچھے ہو گئے اور وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئی جو بھی چیز تھی اس کو پھر دوبارہ کلک کیا یہ ہو گیا اچھا ٹولز میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جتنے نظر آ رہے ہیں اتنے نہیں ہیں بہت سارے ہیں وہ کس طریقے سے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ آپ اس کو جیسی اس پہ آئیں گے آپ اس کو کلک کر کے رکھیں آپ دیکھیں اس کے اندر دو ٹولز ہیں ایک ہے موف ٹول اور ایک ہارڈ بورڈ ٹول ٹھیک ہے میں نے اس کو نہیں کی اب میں اس پہ آ گیا اس کو میں نے کلک کر کے رکھا میں نے مٹن ماؤس کا بٹن لبایا ہوا تھا تو اب جیسی یہ کھلا میں نے ماؤس کا بٹن چھوڑ دیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ بہت سارے اس کے اندر ٹولز موجود ہیں عام طور سے زیادہ تر ٹولز وہ ہی ہوتے ہیں جو اس سے ہی ریلیٹڈ اسی کام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو اوپر ٹاپ پہ ٹول آ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کو کسی جس کو بھی سیلیکٹ کرلوں گا مثال کے طور پر میں اس کو کر دیتا ہوں کاؤنٹ ٹول کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کاؤنٹ ٹول کا ہی وہ آ جائے گا سیمبل ٹھیک یہاں 1 2 3 لکھا ہوا آ رہا ہے یہ کاؤنٹ ٹول کا ہے اوکے اب مجھے دوبارہ اس کو اس کو کلک کر کے رکھنا پڑا ہوگا اور اس کے اوپر یہ آئی ڈروپ ٹول میں نے سیلیکٹ کر لیا تو اس کے اندر ہر ایک کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹولز موجود ہیں میں نے اس کو کلک کر کے رکھا اس میں آپ دیکھئے مجھے بلر پہ کام کرنا ہے اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹولز اور پینلز پینلز اینڈ ورک سپیسز یہ تینوں چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی اگلی کلاس میں جب ہمیں ملیں گے تو وہ ہوگی ہماری ڈوبی فوٹو شاپ بیسک لیویل سیریز کی کلاس نمبر فائیو اور ٹاپک ہوگا کسٹمائز سیٹنگ آف ورک سپیس جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بیل اور لائک کا بٹن دبا کر ویڈیو کو اپریشیٹ زہو کر دیجئے موسیقی